اسلام علیکم ویورز ویلکم تو بیک مائی چینل اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر رہا ہوں یہ پی ایسے کے لیٹڈ ہے جو پجھا پولیس میں ابھی بڑھتی آئی ہیں پی ایسے کی ایسے کی تو اس کا کریٹریہ کتنا ہوگا کتنا عرصہ لگے گا آپ کو یہ سارا پروسیجر مکمل ہونے میں ایج کتنی ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کا کام کیا ہوتا ہے سیلری کتنی ہوگی اور اس کو آپ کو یہ کام کتنا کی مشکل ہے اس سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے لڑکوں کی شف سیلری کتنی ہوگی کنٹریکٹ بیس سے کیا مراد ہے کنٹریکٹ کیا ریگولر ہوں گے یا نہیں یہ ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری اضافی انفرمیشن بھی آپ کو ملنے والی ہے سب سے پہلے آپ سن لیں جو یہ پروسیجر ہے ایسے کا اگر تو کنٹینیوزلی چلتا رہا تو آپ کے چار یا پانچ مہینے میں آرڈر جو ہیں آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاو اب اس کا کریٹریا سن لیں یہ اب اس میں آپ کو ایج ریلیکسیشن بھی ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ آپ تھارہ سے پچیس سال تک تو ویسے ایج ریلیکسیشن آپ کو جو ملے گی وہ جو پانچ سالہ تقریباً مل رہی ہے سب کو یعنی کہ تیس سال تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوزار روپیس کی تیس رکیہ آپ نے اپنے مطلقہ پولیس لیند سے جو ہیں اپلیکیشن لے سکتے ہیں وہاں سے فارم لے کر وہاں ہی آپ نے تمام ڈاکومنٹ سے جمع کروانے ہیں اور تو ادھر سے ہی آپ کو وہ سلیپ مل جانی ہے اب اس کا کام کیا اس کا کام ہے آپ کا درخواستیں جو ہیں فرسٹ پیورٹی پر اگر کوئی لڑائی جگڑا یا کسی کے ساتھ کوئی وارداد ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی ہے تین سو دو ہو جاتی ہے تین سو چوبیس ہو جاتی ہے کچھ بھی مسئلہ بنتا ہے آپ نے اپلیکیشن آپ نے لکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن لے کے فرنٹ ڈیسک آم لے کے پاس چلے جانا تو اس نے اپلیکیشن ری رہا ہے اس سے کنسلٹنس اپلیکیشن حساس ہوئی تو وہ پھر اس سے بات کر کے آپ کی درخواست پر ٹیگ لگا دے گا ورنہ وہ خود ہی ٹیگ لگا دے گا جو عموماً چوری کی وارداد کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی فوری ٹیگ لگا کے ہم فوری اس کی ہے جو ایف ای آر دے دیتے ہیں ٹیگ کے بعد اس دوسرا مرلہ ہے وہ ایف ای آر کا ہوتا ہے یہ ہونے کے بعد آپ اس کے علاوہ اس میں جو کام کیا کون کون سے کام آتے ہیں اس میں آپ نے روڈ وغیرہ چار کرنے ہوت ہوتا ہے ایف ای آر کے بعد جو نیکس مرحلہ ہوتا ہے وہ ایف ای آر ہے مسل کا ہوتا ہے اس میں زمینی ایڈ کرنی ہوتی ہے اس کا مکمل چلان بنا کے اس کا روڈ وغیرہ کھاٹنا اس کے علاوہ مال خانے کا رکار جو ہے روڈ وغیرہ کھاٹتے ہیں یعنی کہ کافی کام ہے پی ایسے کا یہ تقریباً اب ختم نہیں ہو سکتا یہ کونٹیکٹ بیس میں بڑھتی کرتے ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہوگا آن ورڈ چلتا رہے گا ٹھیک ہے آگے جو بھی نیکس مرحلہ آ گا اس کے علاوہ جی ڈیو ٹی آر کتنے ہوتے ہیں اس کے سیلری کا بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ڈیو ٹی آر جو عمومن ہے ان کے آٹھ گھنٹے ہیں آہ صبح چار بجے صبح آٹھ سے لے کر شام چار بجے تک اور شام چار بجے سے لے کر رات بارہ بجے تک دو شفٹیں ہاتھانا میں چلتی ہیں اور اس کے علاوہ جی آہ جو فی میل ہوتی ہیں اس کی تقریباً جو ہے پہلی شفٹی لگائی جاتی ہے دوسری شفٹ نہیں لگائی جاتی لگائی جاتی اور اس کے علاوہ آ جو آپ کی اراؤنڈ جو سیلری ہے وہ تقریباً کم ہو پیش آپ کی سیلری جو ہے وہ چالیس ہزار کے اراؤنڈ بونڈ جو نیو بڑھتی ہوگی اس کی اتنی سیلری لگے گی اس کے علاوہ آہ اگر جب تک آپ کنٹریکٹ بیس پہ ہوتے ہیں آپ کو لم سم سیلری جو ہے ملتی رہتی ہے لیکن جب آپ کو اس کے بعد جب آپ ریگولر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ریگولر جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پینچن بھی لگتی ہے اور جس حساب سے سیلری میں اضافہ ہوتا ہے اس ح حساب سے آپ کا بھی سیلری میں اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اس سے پہلے دو بڑھتی ہو چکی ہیں جو اس سے پہلا بیچ تھا ٹھیک ہے وہ جو ہے ریگولر ہو گیا ہے اس کے علاوہ اٹھارہ میں بھی بڑھتی ہوئی ہے ابھی اس میں سے بھی کچھ لڑکے جو ہے کچھ ریگولر ہو گیا ہے اس کے بعد ابھی آپ کا جو بیچ چلے گا تقریباً یہ بھی ریگولر ہو جائے گا تین سال بعد ہو جائے چار سال بعد ہو جائے آپ کو بھی یہ ریگولر کر دیں گے تو اس کے لیے آپ نے حسنہ رکھنا ہے پریشان نہیں ہونا ورک اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو یہ جوہ مل جاتی ہے تو بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے اس میں بہت ساتھے فیدے ہیں آپ کو ٹیپنگ آ جائے گی اس کے علاوہ آپ کو تھانے کے لیول بہت زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ مل جائے گی ابھی بہت زیادہ جو ہے پنجاب پولیس میں ورک ہو رہا ہے خاص طور پر جو معاشرہ ہے اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ صورت پرام کی جا رہی ہے کہ وہ تھانوں کا چکر نہ لگاتے رہے اس کے لیے بہت زیادہ پولیس ورک کر رہا ہے دن اور رات سمجھلیں کہ ایک ہی ہوئی ہے ملتے ہیں جنس اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ